ناظرین کرام ایک دفعہ پھر خوش آمدید آپ کو آج کی اس میفل میں جہاں تذکرہ ہو رہا ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کا اور اس تذکرے میں یہاں سمہ کا رنگ بھی شامل ہے ہمارے ساتھ نجم الدین سیف الدین قوال اور ہم نوہ تشریف فرما ہے میں ہم نوہ کی جگہ اگر برادران کہوں تو زیادہ بہتر ہے تشریف فرما ہے اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر قاضی برہان الدین احمد سعیدی صاحب اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم پروفیسر انوار احمد زید صاحب میں قاضی صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا رومی کا تذکرہ رحمت اللہ علیہ کا ہو رہا ہے خاندانی منظر کی نزبت سے فرمائیے اور جو بڑے لوگ ہیں صاحب علم ہوتے ہیں ان کے علم سے تو ہم ان کے علم کی روشنی سے ہم مستفید ہو رہے ہوتے ہیں آپ نے جو علم حاصل کیا اس پر بھی روشنی لالی تحصیل علم کی نزبت سے ان کے سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے احسان کو ذا نہیں کرتا صحیح خانوادے کے اعتبار سے جو حضرت عبا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عیسار پیش کیا اساس البیت آخر ساتھ لانکے خدوم ناز میں لاکر رکھ دیا تو آپ ہی کے پشت اعتحر سے نویں پشت پر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ عالم وجود میں آئے جو احسان آپ کے بڑھوں نے کیا اسلام کے فروغ کے حوالے سے نبی اسلام کی تابداری کے حوالے سے تو تعالیٰ نے اس احسان کو سنداد میں اتارا کہ آپ جیسی جلیل خدر شخصیت جو ہے عالم وجود میں آئی خاندانی بیک گراؤنڈ مختصر حوالہ یہی ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر جب جینیا کی طور پر کوئی نظبت رکھتا ہو اور پھر اس کی اپنی محنتیں بھی شامل ہوں اور مجاہدہ اور ریاستیں بھی شامل ہوں تو پھر چار دانگ عالم میں غلغلہ سوڑ جاتا ہے جو حضرت مولانا کا اٹھا ہوا ہے ہمارا آپ یہاں میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کو اسلام کے حساروں میں حسار کہتا ہوں کہ پہلے مرحل میں ان کے بڑوں نے حسار خائم کیا کہ سارا اساس البیت لاکر اس انداد پر رکھ دیا کہ اسلام کے فروغ کے لیے ایک بنیاد خرار پایا تو اگلے مرحلے میں انہی کی نسل سے نسل مبارک سے اللہ نے انسانیت کی گردنوں کو جہنم کے خسابوں سے چھوڑانے کے لیے حضرت مولانا کو لباس بجود مکے جاتا سبحان اللہ جیہا 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 جینیٹک کورٹ بہت مضبوط ہے اسی بھروسہ نہیں ہے بلکہ خود بھی مجاہدہ اور ریاضتیں ہیں عشقی وارہ ترین مندل پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ آپ کا خاصہ ہے تو اسی لیے دو تربیت ہوئی جو مہنت کی شاخہ کی گئی اور ان کے والد گرامی بہاودین بلکی رحمت اللہ علیہ وقت کے شمش العلماء جیسے ان کا کتاب ہے اور پھر اگلے مرحلے میں جا کر حضرت شمطبریز رحمت اللہ علیہ جیسی صحبت آپ کے حصے میں آتی ہے تو کیسے کیسے نوازہ جا رہا ہے عیسار تو ایک مرتبہ کا ہے اور نوازشات تا قیام قیامت تک کے لیے ہیں اور پھر اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ان کی نوازشات کا صلح کیا مل رہا ہے مخلوق کو امت محمدیہ کو کیا مل رہا ہے کہ ان کی عرفان ذات کی قیفیت پیدا ہو رہی ہے سارا مجاہدہ ساری ریاضت مخلوق کو بندے کو رب سے ملانے کے لیے ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اسی لیے اس انداز کی محنت علم کے حوالے سے عرفان کے حوالے سے سخت مجاہدہ کیا عزت مولانا نے رحمت اللہ کے خلیفہ تھے حضرت ورحان الدین محقق رحمت اللہ ترمیزی رحمت اللہ آپ ان کی اتعلیق مخرر کیے گئے اور پھر دنیاوی علوم کے اعتبار سے بھی اور عرفانی علوم کے اعتبار سے بھی وہ تمام منازل آپ نے تحقی جب ایسا کیا اور شمطبرد رحمت اللہ کے صحبت میسر آئی تو اس کو اس انداز میں سمجھے جو تجلیات ربانی کا سمندر شمطبرد رحمت اللہ کے سینے میں تھا اللہ کی پہچان کا وہ مولانا کو منتقل ہوا تو ہمارے اور آپ جیسے سمجھنے کے لئے ہو گیا شاید ہم سمجھ بھی نہ پاتے کہ مولانا کو وہ زبان دی گئی کہ قیامت تک کے لئے اس کے سنداد میں بیان کیا کہ پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں سننے والے سن رہے ہیں اور اسے فیض حاصل کر رہے ہیں اسے المحاصل کر رہے ہیں اللہ کی پہچان کا سب سے بڑھ گا ارفانِ ذات خودشناسی و خداشناسی پیغامِ مصنوی شریف کا اپنی پہچان جو خود کو پہچان لے گا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا من عرفان نفسہو فخد عرفان ربزہو جو خود کو پہچانے گا وہ رب کو پہچانے گا یہ انام و اکرام ہے اللہ کی طرف سے مخلوق کی حصے میں جو آیا کہ آپ جیسی شخصیت جنہوں نے ایک طرف تو اسلام کے حساروں میں سے حسار ہے کہ جدید یورپی ذہن کے ہر سوال کا جواب آپ نے اپنی مصنوی میں شاہری کے ذریعے دیا ماشاءاللہ ہر وہ جنید سوال کہ عالم افلاق کی قیفیات روحانیت کی عالی ترین منازل شیخ اور مریض کے درمیان تعلق کی قیفیت یہ سب آپ اس انداز میں ہاں تک دیکھیں نا ہمارے آپ کے معاشرے کی شخصیت اللہ میں اقبال کیا کہتے ہیں نظر آتے ہیں ہم خوگرے محسوس ہیں ساحل کے خریدار ایک بہرے پرا شعب و پراسرار ہے رومی تو بھی ہے اسی خافلہ شوق میں اقبال جس خافلہ شوق کا سالا ہے رومی اس عصر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام کیا دوہزار سترہ میں بھی کچھ ہے مسلمی شریف میں اور آپ کی تعلیمات میں آپ کی حیات میں آپ کی روحانیت میں اس عصر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام کہتے ہیں چراغ رہ احرار ہے رومی عشق کے راستے کے مسافر بھی ہیں اور مندل پر بھی پہنچاتے ہیں کیا بات ہے سر میں یہ عشق کا راستہ اور اس کی شہ سوالی پر ہی بات کر رہا ہوں پہلے بھی وہی میں نے آپ سے سوال کیا تھا جو آپ نے ارشاد فرمایا عشق کی نزبت سے اب اس عشق کا ایک اور مرحلہ بھی ہے یعنی حضرت شمس عبریز رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کو حجر کی کیفیت میں اپتلا کرتے ہیں تاکہ ان کا عشق پروان چڑھیں تو پھر اس کیفیت میں حجر سوز عشق گداز یہ سب آپ کے کلام کا حصہ بنتا اور آپ نے اس دوران کئی اشار اور کئی بہت سارے کلام فرمائے ارشاد فرمائیے گا پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے والدی گرامی شمس العلماء ہے جیہاں اور بعد میں حضرت شمس تبریز شمس سے شمس کا سفر روشنی سے روشنی کا سفر اور شمس جو ہے وہ روشنی کا استیارہ دونوں روشنی کے منبع ایک یہ ہے تو ایک یہ یہ تسلسل ایسا قائم ہے کہ دونوں طرح سے روشنی ہی ہے کیا بات ہے کہ شمس کے بغیر کائنات روشن نہیں ہے یہاں ہو یا وہاں ہو تو آپ یوں سمجھیں کہ ایک شمس آپ کے والدی گرامی ہے دوسرے شمس یہاں آ رہے ہیں اور آپ استیارہ ہیں دنیا کے ہر عہد کا کیا بہت اللہ ہے اور روشن ہو رہے ہیں وہ آپ خانوادے سے بھی اور اس ارادے سے بھی خانوادے سے بھی اور ارادے سے بھی ارادے سے بھی تو ایک تو میں یہ ارس کرنا چاہ رہا تھا تو شمس سے شمس کا سفر ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مولانا الروم حضرت شمس تبریز علیہ رحمہ کی ملاقات سے قبل ایک دوسرا رنگ رکھتے تھے آپ عالم تھے آپ مدرس تھے آپ محقق تھے آپ مکبر تھے آپ مقرر تھے آپ مسانف تھے یہ ساری کیفیات تھی یوں سمجھ لیے کہ ہر چیز تیار تھی دم نہیں ہوا تھا دم ہونے کی گھڑی نہیں آئی تھی پک چکی تھی چیز اب شمس تبریز علیہ رحمہ جب آ رہے ہیں یہ بات یاد رہے پھر حس کروں شمس تبریز اپنے مرضی سے وہاں نہیں گئے تھی دورے صحیح فرمایا اشارہ ہوا تھا القائی کیفیت تھی اور پھر سب کو چھوڑ کر وہ یہاں آئے تھی اور ادھر القائی کیفیت تھی کہ انتظار تھا کہ کسی کو آنا ہے آنا ہے وہ آئے تو مولانا روم کی دنیا بدل گئی دنیا کیوں بدل گئی اس لیے کہ وہ جو ایک کیفیت جس کی طرف وہ جانا چاہتے تھے وہ لمحوں میں پہنچا دیا آپ نے اس لیے مولانا نے کہا کہ یہ جو کتب ہے مطالعہ ہے یہ تدریس ہے تدوین ہے یہ تصنیف ہے یہ اپنی جگہ لیکن یہ تعلیم اور یہ تدریس اور یہ تعلیم کا انداز جو ہے یہ مختلف ہے اس لیے حضرت شمس طبریز علی رحمہ نے آپ کی دنیا بدل دی آپ یہ دیکھی پوری زندگی ان کی اب میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کچھ لوگوں نے یہ ضرور کہا کہ جی انہوں نے اپنی طرف مرتقس کر لیا لوگ جانتے نہیں ہیں کہ جب تک ارتقاس نہ ہو اس وقت تک نساب نہیں ہوتا احتمام نہیں ہوتا وہاں ارتقاس کے بعد یہ بھی میں اس کر دوں آپ نے ہجر کی بات کی ہے ایک تو وارفتگی شفتگی ان سے ملی ان سے ملی جہاں عشق بھی ہے سوز بھی ہے ہجر بھی ہے میں یہ بات ارز کروں آپ سے کہ اگر کوئی یہ پوچھے کہ ذرا یہ تو بتائیں کہ دیوان غالب کس نے لکھا تو لوگ کہیں گے کیا سوال کر رہے ہیں غالب نے لکھا دیوان امیر کس کا امیر کا ہے دیوار خسرو کس کا ہے خسرو کا ہے لیکن اگر یہ پوچھیں کہ دیوان شمس طبریز کس نے لکھا تو سوال جائز ہے اس لیے کہ وہ حضرت مولانا رومی نے ہجر کے زمانے میں لکھا اور جب لکھا دیکھیں مسنوی کوئون کر رہے ہیں وہ ملفوضات کوئون کر رہے ہیں وہ لیکن یہاں حضرت شمس طبریز کے حوالے سے دیوان دے رہے ہیں لوگوں نے پوچھا کہ یہ تو آپ کا ہے اور یہ حضرت شمس طبریز کے نام آپ معنون کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے تو آپ نے جواب میں کیا کہا کہ ہجر میں وصل کی لذت دے کر یہ اشار انہوں نے دیے ہیں امانت کا تقاضی یہ ہے کہ جس نے دیے ہیں ان کے نام سباناللہ 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 تو اس بلکہ تو اس ہجر میں جو وصل کی کیفیت ہے اور اس دوری میں جو سبق کی کیفیت ہے یہ ہے اس کا پیغام تو سر جو عشق کا احساس تھا وہ لفظوں میں لٹا دیا جہا لفظوں میں زندگی کی کیفیات میں عمل میں ادراک میں اسباق میں یہ ساری چیزیں ان کے طرف سے آ رہی ہیں یہ ابھی جو کلام پڑھا یہ جو ابھی کلام ذرا اس کی نکتہ آفرینی دیکھی پہلی چیز یہ عشق اور ان سے ملنے والا فیض اس کا شارع ہے یہ کلام کہ کعبہ انہوں نے بتایا کہ کعبہ کیا ہے دیکھیں ایک کعبے کو خود دیکھنا ہے اور ایک کعبے کا تعرف کسی سمت سے ہونا ہے کہ اس کی اہمیت کو اضافہ تو کعبے کو انہوں نے بتایا تو اس لیے اشارہ ہوا جنت انہوں نے بتائی دوزخ انہوں نے بتائی اب یہ جو خدا والا لفظ ہے نا اس میں بھی ایک تو یہ ہے کہ خدا شناسی خدا رسائی ان کے وجہ سے ہوئے حضرت شمس لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ فارسی میں خدا حکمران کو بھی کہتے ہیں تو میری فکر کے حکمرانی کی کیفیت میں بھی حضرت شمس تبریز ہی ہیں اور انہی کے عطا سے میں یہ بات آگے بات نجم بھائی تکلم کا اتنا خوبصورت پیرایا جو ہم اور آپ جس سے مستفید ہو رہے ہیں ہوئے ہیں یہ آج اس محفل میں اور اس محفل کی خوبصورتی میں آج اضافہ ایک تو یہ ہے کہ دونوں محترم شخصیات یہاں اپنے خوبصورت گفتگو کے ساتھ تشریف فرما ہیں پھر آپ کی جانب سے خوبصورت کلام میں چاہوں گا کہ ایک کلام اور آپ ہمارے جوک کے نظر کریں ہمارے محترم جو یہاں علماء کرام تشریف فرما ہے ان کی جوک کے نظر کریں اور ہمارے ناظرم جوک کے نظر کریں اشک آسا و نبوت سوز مدعو مستی جا اشک آسا و نبوت سوز مدعو مستی جا امتحانے دلے ہر پختہ و خامس دی جا امتحانے دلے ہر پختہ و خامس دی جا بزمِ اشکست عجب انجمنِ حاد سزا بزمِ اشکست عجب انجمنِ حاد سزا جزمِ درد و علم جملہ حرام مستی جا ہست نظار امتحانے دلے ہست نظار امتحانے دلے امتحانے دلے نامن بے ہو دا نمان بے ہودا گردے کچھاؤں بازار می گردم 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 مزاکے آشقی دارم مزاکے آشقی دارم پیری دارمی گردم مزاکے آشقی دارم پیری دارمی گردم شراب شوق می نوشم بگر دے یار بی گردم بگر دے یار بی گردم بگر دے یار بی گردم آشقی دارم پیری دارمی گردم بگر دے یار بی گردم سوخن مستانہ بی گویم پیری دے یار بی گردم سوخن مستانہ بی گویم خدا یا رحم کن بربن 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 موسیقی 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 مولانا اے رومیرہ مولانا اے رومیرہ مولانا اے رومیرہ غلام شمس طبر زم مولانا اے رومیرہ غلام شمس طبر زم مولانا اے ترمیرہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سر ایک وقفے کی جازت اور درکار ہے ناظرین کرام انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین کرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید آج کی اس محفل میں اس نشست میں اور یہ نشست جو کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی علمیت کے حوالے سے آپ کی شاعری آپ کی مصنوی کے حوالے سے اور پھر اس میں جب صوفیانہ رنگ کی ہم بات کرتے ہیں تو حضرت شمس طبزیز رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ سما کرنگ موجود ہے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے نجم الدین سیف الدین برادران اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر قاضی برہان الدین احمد سیدی صاحب محترم پروفیسر انوار احمد زید صاحب سر میں پھر قاضی صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں صوفیانہ رنگ ہے اور جب ہم تذکرہ کرتے ہیں خان قاہوں کا صوفیزم کا تو وہاں رخص رومی کا تذکرہ کی بغیر بات مکمل نہیں ہوتی کہ ہم مولانا رومی کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ حضرت شمس تبدریز رحمت اللہ علیہ کا دیا ہوا ایک طریقہ یا ان کا عطا کردہ ایک طریقہ تھا تو اس نظر سے اشارت فرمائیے گا ایک چیز خیال میں آ رہی ہے کہ ضرور مارد بیان ملائی جائے وہ یہ ہے کہ جب خونیا شریف میں حضرت مولانا جلال دین رومی رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس پہ جاتے ہیں تو صدر روازے پر ایک شیر لکھا ہوا ہے بہت دلچسپ ہے وہ کعبہ یہ اشاغ باشد ان مخام یہ جگہ عاشقوں کا کعبہ ہے اللہ ونی اللہ انتہا کی بات ہے اور ہمیشہ کے لیے جو جاتا جائے گا کعبہ یہ اشاغ باشد ان مخام ہر کے ناقص آمدیجہ شد تمام اگر کوئی ناقص بھی آئے گا تو مکمل ہو جائے گا کیا بات ہے ناقص بھی آئے گا تو مکمل ہو جائے گا تو تکمیل کا جو مرحلہ ہے آپ نے فرمایا جیسے یہ سمہ کے میں اور پھر رخص درویش کے حوالے سے تو ایک عجیب زاویہ متعارف کرایا شم تبریز رحمت اللہ علیہ نے مولانا کی وساطت سے کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا کہ سلسلہ مولویہ اور شم تبریز کی تربیت اور مولانا کی مجاہدے کے بعد ایک ایسی چیز عالم میں وجود میں آئی کہ ہمارے ہاں بھی مراویج ہے مختلف اندال میں سمہ کے دوران وحال کی کیفیت ہے وہاں ایک ہزار ایک دن کی تربیت کے بعد ایک درویش بنتا ہے ایک ہزار ایک دن تک وہ قلندرانہ رنگ آ جاتا ہے اس میں مراقبہ بھی ہے اس میں قرآن کی تعلیم بھی ہے اس میں روزے بھی ہیں اور آپ کے علم میں بات لے آؤں کہ سب سے آخری کام جو اس مجاہدے کا ہے کہ وہ واش روم جو ہے صاف کروائے جاتے ہیں اس کی میں ساری مٹا دی جاتی ہے صحیح اس کے اندر جو تکبر کی کیفیت ہوتی ہے میں کی کیفیت ہے اور اپنی خاص ایک جو اس کی بات ہوتی ہے اس درویش میں سے مٹا دی جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ سما کے دوران یہ درویش جب مہو رخص ہوتا ہے تو اس کا دائیں ہاتھ آسمان کی طرف ہوتا ہے اور بائیں ہاتھ زمین کی طرف ہوتا ہے صحیح تو یہ آسمان کی طرف دائیں ہاتھ ہوتا ہے رخص درویش میں وہ وہاں سے قبول کرتا ہے اللہ سے لیتا ہے اور مخلوق میں تقسیم کرتا ہے یہ جو زاویہ ہے یہ خالصتاً سلسلہ مولویہ ہی میں ہے ہمارے ہاں اس کی مختلف شیف ہیں کہ بندہ اپنی مئے سے نکل جاتا ہے اور خطرہ سمندر سے مل جاتا ہے آسمانوں سے خبول کرتا ہے زمینوں میں تقسیم کرتا ہے واسطہ بن جاتا ہے وہاں سے مانگتا ہے یہاں پہنچاتا ہے کیا بات مانگتا تو اس تربیت کے بات اس کی تربیت ہو جاتی ہے صحیح ایک ہزار ایک دن کی تربیت کوئی بھی کوئی بھی شخص اس سسٹم میں شامل ہو سکتا ہے کہ اس انداز میں تربیت ہوتی ہے کہ وہ بندہ خطرہ سمندر سے ملنے جیسا ہو جاتا ہے کرنس سورج میں جذب ہونی جیسے ہو جاتی ہے تو اللہ کا بندہ اللہ سے اس انداز میں تعلق جڑ جاتا ہے کہ وہ وہاں سے رسیف کرتا ہے اور یہاں تقسیم کرتا ہے یہ تو زاویہ نگاہ رخص درویش کا ہے انٹی کلاک ہے دیکھیں انٹی کلاک ان معنوں میں ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ گھڑی کے مخالف سندھ میں سفر کر رہا ہے ہم کعبی کا تواف گھڑی کے مخالف سندھ میں کرتے ہیں انٹی کلاک کرتے ہیں نیوکلس کے گرد الیکٹرون اور پروٹرون جو ہیں وہ انٹی کلاک ہیں انٹی کلاک کا راز بھی ہے انٹی کلاک میں راز ہے ہمارے سسٹم میں آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک کی پروگرائمنگ ہے ٹھیک ہے اس پروگرم کھولا جائے گا الٹا گھوم کر صحیح بات ہے تو جا کے ملیں گے اپنا اجداد سے اگر کسی میں کیفیت پیدا ہو گئی تو الہم ترکی ففال رب کا وہ کیفیت ہے وہ دیکھنے جیسا ہو جائے گا تو خال سے نکل کے حال میں آنے والی کیفیت ہے صحیح خال سے نکل کر گستبو سے نکل کر اس دیکھنے والی کیفیت کا نام رخص درویش ہے ہمارے ہاں مشرقی حصے میں اور وہاں کے مختلف انداز میں ہے مگر اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ بندے کو رب سے ملانا ہے اپنی پہچان کرنی ہے اپنے رب سے تعلق کو جوڑنا ہے تو اس کے مختلف پیرائے مختلف انداز میں ہیں حضرت مولانا کے ہاں سلسلہ مولویہ کے اندر یہ تربیہ جو رخص درویش چرخ کہلاتی ہے چرخ آسمان کو کہتے ہیں جیسے آسمان بھومتا ہے اس طرح سے درویش بھومتا ہے اور موسمی تغییرات بھی ہوتے ہیں معاملات بھی چلتے ہیں خسمتوں کے فیصلے بھی ہوتے ہیں اللہ کی پہچان بھی ہوتی ہے اپنے آپ کو اس سے خریب تر کرنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے اپنے آپ کو بھلا کر اپنے آپ کو اس میں مٹانے کی کیفیت بھی ہوتی ہے اسی لئے فرمایا کہ کعبہ یہ اشوخ باشد ان مخام کوئی ناخص بھی آئے گا اس دور میں بھی تو خالص ہو کے جائے گا یہ دیکھیں کمال ہے انتہا کی بات ہے مولانا کو گئے ہوئے سات سو چھاسٹھ سال خمری اعتبار سے ہو گئے اس سال ہو گئے سات سو چھاسٹھ سال سے امتِ محمدیہ پر انام اکرام اللہ کی جانب سے کس انداز میں ہے کہ ہر دور میں نیا زاویہ ہے اور مخلوق کی عرفانی قیفیت کو مزید پختہ کرنے کا عظم ہے کیا بات میں پروفیسر صاحب آپ سے جانا چاہوں گا مصنویاں بہت سارے لکھی گئیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ عدبی حلقوں میں یا اگر ہم صوفیوں کے حلقوں میں دیکھیں تصوف کے حلقوں میں دیکھیں مذہبی حلقوں میں بھی دیکھیں تو مصنوی مولانا روم کو جو قبولیت حاصل ہے جو شورت حاصل ہے وہ اور کہیں نظر نہیں آتی اشارت فرمائیے بلکل نظر نہیں آتی اور یہ بات بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ حضرت شمس تبریز علی رحمہ کے جدہ ہو جانے کے بعد جس کیفیت میں آپ تھے اس میں ایک کردار اور سامنے آتا ہے وہ ہے جناب حسام الدین کا اور حضرت مولانا روم آپ کے بھی بہت قریب تھے اور آپ نے عجیب بات یہ ہے آپ نے ایک روز یہ کہا درخواست کی کہ میری خواہش ہے کہ آپ سنائی اور اتار کے انداز میں مصنوی مرتب کریں تاکہ آپ کی ان کیفیات کو آنے والی نسلوں تک پہنچایا جا سکے تو آپ نے کیا کیا آپ نے اپنے امامے کے اندر ہاتھ ڈالا اور پھر کاغذ نکالا اور اٹھارہ شیر پڑ دیئے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ یہ ارادہ کر چکے تھے یہ القائل بات تھی یہ مصنوی جو ہے وہ القائل انداز میں آنا تھی تو ایک تو یہ بات ہے کہ جب ان کے طرف سے خواہش ہو رہی ہے تو ان کے طرف سے یہ سند ہے کہ تم تو خواہش کر رہے ہو میں تو اسے تخلیق کر چکا تو یہاں سے بات ہوتی ہے رب کی دوسری بات یہ ہے کہ یہ مصنوی اس لیے دوسری مصنویوں سے ممیز و ممتاز ہے کہ اس کے اندر جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی اور اقبال نے بھی یہ بات کہی ہے اور علامہ شبلی نومانی نے خاص طور سے کہا ہے انہوں نے تین چیزیں کہیں ہیں انہوں نے ایک چیز تو یہ کہی ہے کہ مولانا روم کی مصنوی وہ ہے کہ جو تعقل کو اصل کی طرف لے جاتی ہے دیکھئے ایک عجیب چیز یہ ہے کہ جہاں آدمی ارادہ کر کے چھوڑ دیتا ہے وہاں سے یہ محمیز دیتی ہے دوسری بات مصنوی کی خوبی اس میں یہ بتائی گئی ہے کہ مصنوی کو ہر اہد کے لیے اور ہر ستہ ذہن کے لیے ایک کشش اس کے اندر موجود ہے اس لیے کہ اس میں مولانا روم نے تماثیل خود وضع کی ہیں خود تخلیق کی ہیں اور تماثیل کی اور کہانیوں کی صورت میں وہ چیزیں پیش کی ہیں جس کے لیے اقبال نے کہا کہ قرآن اور حدیث کے بعد کوئی اگر ارض و سما کی تزخیر کا استعارہ ہے اور اس طرف پہنچنے کا اشارہ ہے تو یہ مصنوی مصنوی یہ مصنوی دارونا روم ہے یہ آپ کی یہ مصنوی اس لیے کہ اس میں بالکل امتیازی انداز موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ اقبال نے یہ بات کہہ دی تھی کہ رسول یا نہیں ہے نبی لیکن کتاب رکھتے ہیں تو کتاب یوں ہے اچھا ایک اور بہت اہم بات کی جس طرح ابھی ہوئی تھی حضرت نے رقص کے بارے میں دیکھیں رقص میں ایک چیز اور جو پوشیدہ ہے اور حضرت شمز تبریز علیہ رحمہ نے جب یہ بات کی تھی تو اس وقت کا جو ان کا حلقہ تھا وہ چونکہ اس سے پوری طرح ارادت نہیں رکھتا تھا اس لیے اعتراض کی بات ہوتی لیکن جب وہ اس میں سما گئے تو انہیں محسوس ہوا کہ کہاں سے کہاں ہم پہنچ سکتے ہیں اس کے ذریعے اس سے پرگیشن بھی ہوتا ہے اور کیتھارسس بھی ہوتا ہے یہ جو اپنے آپ کو بھلا کے اور ابھی جو آپ نے کلام ارشاد فرمائے حضرت کا اس میں ذرا دو چیزیں ہیں جس کو جلدی سے بتا کر اس کا تکمیلہ ہوتا ہے رقص کا آپ نے ایک جگہ پریشاں وار پریشاں نہیں ہے یہ یہ پریشاں وار ہے پہلی چیز تو یہ پری جو ہوتی ہے نا پری اس کی شان جس میں آ جائے یعنی کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کیا بات بہت خوش کی بجائے وارفتگی شیفتگی کیا بات یہ جو پری والی ہے یہ پری شان جس کے پاس پری جیسی شان ہو تو ہم پریشان کو ہی کہتے ہیں کہ جس کے پر افتاد پڑی ہو نہیں 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 تو ایک تو آپ نے پڑھا ہے انہوں نے فرمایا پریشاں وار یعنی پری کی شان رکھنے جیسی کیفیت میں اور اگلے مصرے میں آپ نے کہا ہے قلندر وار بگردم یہ ہے ابتداء اور یہ ہے انتہا پریشاں وار سے عشق شروع ہوتا ہے اور قلندر وار پر آ کر سکتے ہیں کیا بات خوش کیا بات اچھا ہمارے یہاں بعض ایکسٹ ایسے ہیں اگر آپ دیکھیں حیدر آبادی زبان میں میرے خیال میں پریشاں ہی کہا جاتا ہے جس کو ہم پریشان کہتے ہیں جا اس کو پریشان ہی کہا جاتا ہے جا تو ہمارے یہاں کے بعض ایکسٹ ایسے ہیں جس میں اس ان ایکسٹ کی وجہ سے صحیح الفاظ کی ادائیگی ہوتی ہے ماشاء اللہ یہ نظم بھائی اساتذہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میرا کام سوال کرنا ہے کیونکہ مجھے علم جو ہے میرے قاسم میں یہی لوگ ڈالیں گے تو ہم سیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین بھی اساتذہ اکرام کی وساطت سے سیکھتے ہیں اور پھر اساتذہ کا کلام بھی ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں تو اشارت فرمائیے اب کون سا کلام ہے اب بہت مشہور کلام ہے اور بیدت الوجود سے ہی حضرت مولانا روم کا ہی کلام ہے بیدت الوجود کی بنیاد پہ اور اس میں بات آپ لوگوں کے سامنے از کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ جب دوہزار آٹھ میں مولانا کا آٹھ سو سالہ جشن پیدائش بنایا گیا تھا تو ہم لوگوں کو حکومت ترکی نے اور یونیسیف نے اس کی سیلیبریشن کے لیے اس موقع پر مولانا کا کلام پیش کرنے کے لیے کونیا بلایا تھا تو ہم نے وہاں پر یہ سعادت ہمیں ناصیب ہوئی الحمدللہ کہ ہم نے مولانا کے مزار پہ حاضری بھی دی اور اس چاہیے فیسٹیول میں مولانا کا کلام فارسی میں وہاں پر پیش کیا کافی لوگوں نے پسند کیا اور وہیں سے ہمیں اس کلام کے کچھ اشار جو عام طور پر نہیں پڑے جاتے ویسے تو یہ پورا جو کلام ہے تقریباً ایک سو اکتالیس اشار ہیں اور ہمیں تو اس میں سے ہم دو تین اشار آپ کے سامنے اس کلام کے اندر ساتھ ہی پیش کریں گے جو پرانے اشار عام طور پر آپ سنتے اور جو تین دو تین اشار ہم کو ملے ہیں سرکاہ حضرت کے دربار سے اشارت اشارت فرمائیں جہاں ملے ہیں سرکاہ حضرت کے دربار سے اشارت فرمائیں جہاں دامنگی گشت مطلق بداوں میں قید اسیر ملے ہیں سرکاہ حضرت کے دربار سے اشارت فرمائیں جہاں ملے ہیں سرکاہ حضرت فرمائیں جہاں ملے ہیں سرکاہ حضرت فرمائیں جہاں ملے ہیں سرکاہ حضرت فرمائیں جہاں ملے ہیں سرکاہ بصورہ ملے ہیں سرکاہ ہر لحظہ بشک لامتے آئیار پر آمدے دل پرد نے ہاں شکے ہر لحظہ بشک لامتے آئیار پر آمدے دل پرد نے ہاں شکے ہر دم بل با سے دگر آئیار پر آمدے ہر دم بل با سے دگر آئیار پر آمدے کہہ پیرو جمع شدے کہہ پیرو جمع شدے کہہ پیرو جمع شدے خود قوضا خود قوضا خود گلے قوضا خود قوضا خود گلے قوضا خود رند سبو کش خود رند سبو تش خود قوضا خود قوضا گروں خود گلے قوضا خود رند سبو کش خود برسر آنکوزا خریدار برامد خود برسر آنکوزا خریدار برامد بشکست روا شد خود برسر آنکوزا خریدار برامد خود برسر آنکوزا خریدار برامد کہنوہ شدو کرد جہاں انہیں بادو آغر خود رافت میں کشتی کہنوہ شدو کرد جہاں انہیں بادو آغر کہنوہ شدو کرد جہاں انہیں بادو آنکوزا خریدار برامد کہنوہ شدو کرد جہاں انہیں بادو آنکوزا خریدار برامد کہنوہ شدو کرد جہاں انہیں بادو آنکوزا خریدار برامد روشنگر آنکوزا خریدار برامد روشنگر آنکوزا خریدار برامد یوسف شدو از مصر پرستان کمی سے روشنگر آنکوزا خریدار برامد روشنگر آنکوزا خریدار برامد روشنگر آنکوزا خریدار برامد روشنگر آنکوزا خریدار بارد روشنگر آنکوزا خریدار برامد میکرد شماری ایسا شدہ برگمب دے دوار برامدے ایسا شدہ برگمب دے دوار برامدے ایسا شدہ برگمب دے دوار برامدے تسبیح کنا شدے تربرقی جبریل کند ناوزلے قریاں خود چشمائے وحدت خود چشمائے وحدت خود چشمائے وحدت تربرقی جبریل کند ناوزلے قریاں خود چشمائے وحدت آخر بزمان آخر بزمان احمد مختار برامدے 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 ہر قرن کے دیدے ہائے نئے کے ہمی مود کنی آمد و پیرف ہر طرن کے دیدے تا آقبتا تا آقبتا شکل عرب وار برامد تا آقبتا شکل عرب وار برامد تا رائے جہاں شد تا رائے جہاں شد تا رائے جہاں شد تا آقبتا شکل عرب وار برامد نئے لے کے ہمی بود کمی گفت انلحق در صورت منصور تا رائے جہاں شکل عرب وار برامد 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 کافر شوادہ کس کے بائنکار برامد مردوں نے چاہاں شدے مردوں نے چاہاں شدے کافر شوادہ کس کے بائنکار برامد مردوں نے چاہاں شدے ہر لحظہ بشک لابد ایار برامد سبحان اللہ ماشاء اللہ میں بہت مشکور ہوں بہاودین فردندان بہاودین قوال کا اور میں بہت مشکور ہوں محترم ڈاکٹر قاضی برحان الدین احمد سعیدی صاحب آپ کا محترم پروفیسر انوار احمد زید صاحب آپ کا ناظرین کرام اصل میں اولیاء کرام کی تعلیمات کو بزرگان الدین کی تعلیمات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا اور خود سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس عشق کے رنگ میں رنگ جائے کہ جو انسان کی میں کو ختم کر کے اس کو کسی پر فدا ہونے کا ڈھنگ سکا دیتا ہے یہ وہ رنگ ہے جو انسان کو انسان بنا دیتا ہے اور اسی مقصد کے تحت ہم بزرگان الدین کو یاد کرتے ہیں اپنی بہت ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم موسیقِ موسیقی موسیقا موسیقی موسیقی موسیقی